اگر آپ ایڈ کلاس میں کیڈڈ کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کسی بھی اکیڈمی کی جوئن کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں تیاری کر سکتے ہیں وہ کیسے تو اسی ویڈیو میں اسی کے اوپر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ایڈ کلاس میں کیڈڈ کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں سید احتشام اور آج ہم بات کریں گے اگر آپ کیڈ کالیج میں ایک کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اکیڈوی جوئن نہیں کر سکتے تو آپ ابھی سے اپنی پرپریشن کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بھی گھر میں ہی تو بہت آسان سا پروسیجر ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس میں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے لیے فیڈرل بورڈ کے جو بکس ہوتے ہیں سیون کلاس کے وہ آرینج کرنے ہیں اگر آپ کے پی بورڈ سے پڑھ رہے ہو یا پنجاب بورڈ سے پڑھ رہے ہو یا بلوچستان بورڈ سے مگر آپ نے جو بکس ہے وہ فیڈرل بورڈ کے لانے ہیں اور بکس میں انگلیش اردو میتز پاک سٹڈی اور اسلامیات یہ پانچ جو بکس ہیں یہ آپ نے اپنے لیے آرینج کرنے ہیں اگر آپ کے پی سے بلانگ کرتے ہو تو زیادہ تر بکس ٹور میں یہ بکس آویلیبل نہیں ہوتے تو آپ نے اون لائن آرڈر کر کے یہ اپنے لیے منگوانے ہیں ابھی اگر ہم بات کریں سبجکٹ کی تو پہلے نمبر پر اگر انگلیش کی بات کریں تو انگلیش میں آپ نے جو زیادہ تر فوکس دینی ہے وہ وکیبلری پر دینی ہے کیونکہ زیادہ تر ورڈز میننگ آتے ہیں یا سینٹینسز آتے ہیں تو اس کے لیے وکیبلری جو بکس کے اندر ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے وکیبلری کے ساتھ ساتھ گرائمر گرائمر میں کونسی کونسی چیزیں آپ نے پارس آف سپیچ پر فوکس کرنا ہے پارس آف سپیچ یہ بہت لازمی ہے کیونکہ زیادہ تر پیسچنز اسی میں سے آتے ہیں اس کے علاوہ تینسز اگر آپ کو تینسز نہیں آتے تو اس میں زیادہ تر اس طرح آتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں کہ آپ کو اردو میں جملے دیے جاتے ہیں یا انگلیش میں دیے جاتے ہیں تو وہ آپ نے اگر انگلیش میں دیے ہو تو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور اگر اردو میں دیے ہو تو وہ آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے اگر آپ نے تینسز نہیں کی ہوگی اس کے علاوہ ٹینسز کے علاوہ پارٹس آف سپیچ ہو گئی ٹینسز ہو گئے اور آپ نے اپلیکیشن اور اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ پروپر اس کا سٹرکچر اور یہ چیز یاد کرنی ہے کیونکہ اپلیکیشن مست آتی ہے اس کے علاوہ ایسے رائٹنگ ایسے رائٹنگ پر پورا فوکس کرنا ہے یہ چیزیں سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہوتے ہیں یہ آپ کو کدھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہی چیزیں آتی ہیں اور ہم ایکیڈمی میں چلے جاتے ہیں وہاں پر پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے بھی دور رہتے ہیں ایک سال ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں وہ بھی یہی چیزیں سکاتی ہیں مگر آپ جب گھر میں تیاری نہیں کرتے تو پھر وہاں پر جانا ہوتا ہے مگر اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہو تو آپ گھر میں ہی تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیسیو وائس اور ایکٹیو وائس یہ چیزیں یہ بھی آپ نے کرنی ہوتے کیونکہ آپ کو سنٹنسز دیے جاتے ہیں کہ یہ ایکٹیو سے پیسیو میں کنورٹ کرے یا پیسیو میں ایکٹیو سے اس کے علاوہ ایکٹیو پیسیو وائس کے علاوہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچز تو یہ چیزیں آپ نے انگلیش میں اسی چیزوں پر فوکس کرنی ہے اور یہ آپ نے تیار کرنی ہے ابھی دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو اردو آتی ہے تو اردو میں بھی آپ نے قوائد پر فوکس کرنا ہے اس کے علاوہ درخواست مضمون یہ چیزیں آپ نے ضرور تیار کرنی ہے کیونکہ سارا جو پیپر ہوتا ہے وہ اسی چیزوں میں سے آتا ہے زیادہ تر آپ نے فوکس اردو میں ایسے رائٹنگ جو مضمون ہوتا ہے اس کے لکھنے پر کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں سے تقریبا پچاس نمبر مضمون کے ہوتے اور پچاس یہ اور ہوتے ہیں تو آپ نے مضمون پر بہت فوکس کرنا ہوتا ہے اچھا اگر ہم میٹس کی بات کریں تو میٹس میں آپ نے ضروری طور پر الجبرا سیکھنا ہے کیونکہ الجبرا جو ہے زیادہ تر قویسچن وہ آپ سے کرتے ہیں اور یہ سٹورنٹس غلطی کرتے ہیں کہ الجبرا جو الجبرا کے جو سارے چپٹر ہیں فیڈرل بک میں وہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے کرنے ہیں اگر آپ اس کے لئے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہو یا جو کچھ بھی کرتے ہو مگر آپ نے الجبرا سیکھنا ہے اس کے علاوہ جومیٹری بھی آپ نے سیکھنی ہے کیونکہ یہ دو چیزیں میٹس میں بہت اہم ہیں اگر آپ کیڈ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسلامیات کی تو اسلامیات میں آپ نے جو پہلے چپٹرز ہیں اسی پر فوکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر قویسچن اسلامیات کے کورس میں سے ہی آتے ہیں اسلامیات کا جو پیپر ہوتا ہے وہ اتنے نمبر کا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کیڈ کالج میں تو اسلامیات بلکل نہیں ہوتا اور اگر کسی میں ہو بھی تو وہ بھی بہت کم مارکس کا ہوتا ہے تقریباً تیس چالیس نمبر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر پاک سٹڈی کی بات کرے تو وہ بھی آپ نے پہلے پہلے چپٹرز ضرور کرنے ہیں یہ چیزیں اگر آپ کر لے تو کمپیٹیشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے تقریباً ہر کیڈ کالج میں دو آزار سے تین آزار تک سٹورنٹس سپلائی کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کیڈ کالجز جو میکسیموم سٹرنچ لیتے ہیں تو وہ 120 سے لے کر 150 تک لیتے ہیں تو آپ نے تیاری بہت کرنی ہے اور انشاءاللہ انٹرویو کے اوپر بھی بات کریں گے دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ